یہاں پہ ہم لوگوں نے جناٹک کورڈان کے بات اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ میسینجر آر اینے رائیوزوم کے ساتھ کس طرح ٹرانسلیٹ ہوتا ہے in the topic named as translation by definition translation اس پروسس کو کہتے ہیں جس میں میسینجر آر اینے اپنے رائیوزوم سے امینر ایسیڈ کا سیکنس کریئٹ کرتا ہے according to the sequence that is present on the میسینجر آر اینے اب اس کو ہم لوگ فور فیزس میں جو ہے وہ ڈیوائٹ کر لیتے ہیں یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میسینجر آر اینے کی ڈی کوڈنگ کے اندر دو امپورٹن آر اینے رول پلے کر رہے ہوتے ہیں پہلے آر اینے کو ہم لوگ ٹرانسفر آر اینے کہتے ہیں ٹرانسفر آر اینے یہ وہ ایڈاپٹر مولیکیول ہوتا ہے جو کہ امینو ایسیڈ لاتا ہے according to the code present on the میسینجر آر اینے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ رائیوزومل آر اینے ایک کر رہا ہوتا ہے جو کہ ٹرانسلیٹ کرتا اور اس ہول پروسس کو جو ہے وہ کیری آؤٹ کروا رہا ہوتا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پہلے فیس کی that is the activation of the amino acid amino acid کی ایکٹیویشن سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ امینو ایسیڈ کو جو ہے وہ ٹرانسفر آر اینے کے اوپر بائنڈ کرنیں گے اب یہ بائنڈنگ کا پروسس جو ہے وہ ٹو سٹیپ پروسس ہے پہلے سٹیپ میں amino acid ایکٹیویٹ ہوگا بائنڈیشن آف دی ایٹیپی یہ ایٹیپی مولیکیول amino acid کو amino acyl مولیکیول میں جو ہے وہ کنورٹ کر دے گا اور اس کے ساتھ دو فوسفورس جو ہے وہ ڈیلیز ہو جائیں گے پھر یہ amino acyl AMP جو ہے یہ آپ کے ٹرانسفر آر اینے کے ساتھ بائنڈ ہوگا ٹرانسفر آر اینے کے جو ہائیڈروکسل گروپ ہے وہ آپ کے amino acid کے carboxly گروپ کے ساتھ بائنڈ کر دے گا ریاک کر دے گا جس کے وجہ سے آپ کا ٹرانسفر آر اینے کے اوپر according to its requirement messenger amino acid جو ہے وہ بائنڈ کر دے گا یہاں آپ نے یاد رکھنے کیونکہ ہمارے پاس 64 کوڈانس ہیں ہر کوڈ کے according آپ کا ٹرانسفر آر اینے amino acid کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بائنڈ کروائے گا پھر اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ سٹیپ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا فرمیشن آف دی انیشیئیشن کمپلیکس فرمیشن آف دی انیشیئیشن کمپلیکس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کا messenger آر اینے کے اوپر جو سٹارٹ کوڈان ہوگا وہاں پہ آ کر آپ کا ٹرانسفر آر اینے کیرنگ دا موڈیفائیڈ میتھیونین بائنڈ کرے گا اب یہ جو موڈیفائیڈ میتھیونین ہے یہ آپ کا ہمیشہ سٹارٹ کوڈان کے ساتھ یہ بائنڈ کرے گا جیسے یہ سٹارٹ کوڈان کے ساتھ بائنڈ کرے گا یہاں پہ آپ کے اس بائنڈنگ میں help کریں گے آپ کے ٹرانسلیشن فیکٹرز یہ انیشیشن فیکٹرز یہ مسینجر آر اینے کو اس کے ساتھ بائنڈ کرویں گے اور پھر اس کے ساتھ آپ کا سمالر سب یونٹ اور مسینجر آر اینے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی یعنی انیشیشن فیکٹر میں آپ کا ٹرانسفر آر اینے پہلے آپ کے سٹارٹ کوڈان پہ جا کر بائنڈ ہوگا اور پھر آپ کا سمالر سب یونٹ آپ کے مسینجر آر اینے کے نیچے جا کر بائنڈ ہوگا اور اس پروسس کو کون ہلپ کر ہے انیشیشن کمپلیکس مولیکیول اب جیسے یہاں پہ آکے اس کی بائنڈ کمپلیٹ ہوگی آپ کا لارجر سب یونٹ اس کے اوپر آئے گا اور آکر آپ کا انیشیشن کا پروسس کمپلیٹ کر دے گا اس کے بعد آپ کا سٹارٹ ہوگا تھرڈ پروسس پولی پیپٹائیڈ انلونگیشن اب پولی پیپٹائیڈ انلونگیشن کے اندر کیا ہوگا کہ آپ یہاں پہ تین سائٹ ہوگی پہلی سائٹ کو ہم لوگ جس کے ساتھ یہ آپ کا بائنڈ ہوا سٹارٹ اب کیا ہوگا کہ میتھیانین اب تار جو پی سائٹ والا مولیکیول ہے وہ اس کو ٹرانسفر کرے گا بائی پروسس نون ایس پیپٹائیڈ ٹرانسفیریز یہ پیپٹائیڈ ٹرانسفیریز میتھیانین کو اس امینو ایسید کے ساتھ جا کر بائنڈ کروا دے گا and یہ آپ کے ایس سائٹ پہ آگے جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا اور کیونکہ یہاں پہ ایس سائٹ پہ 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 ہم ٹرانس لوکیشن کہہ رہے ہیں جیسے ہی ٹرانس لوکیشن ہوتی جائے گی آپ ایمیجن کریں کہ یہ آپ کا مسینجر آرہنے ہے اور یہ رائبوزوم ہے رائبوزوم اپنی جگہ پہ رہیں گے لیکن مسینجر آرہنے جو ہے وہ آگے اس طرح سے موف کرتا جائے گا اور جیسے جیسے موف کرتا جائے گا تو آپ کا ٹرانس آرہنے اس کوڈون کے اپنا انٹی کوڈون اس کے ساتھ جا کے انجیکٹ کرے گا اور پھر اپنا امینو ایسی جو ہے وہ ٹرانس کرے گا اور یہ پروسیس اس ٹائم در کانٹین رہے گا جب تک مسینجر آرہنے کے انٹ پہ جو آپ کو سٹاپ کوڈون ہے وہاں تک رائبوزوم آ کر نہیں موف کرتا جیسے رائبوزوم اس آپ کے سٹاپ کوڈون کو ریٹ کرے گا وہاں پہ آپ کا ترمینیشن کا پوسیس سٹارٹ ہو جائے گا ترمینیشن کے پوسیس میں آپ کا جو سٹاپ کوڈون ہے کیونکہ سٹاپ کوڈون کے لیے کوئی بھی ٹرانس آرہنے پریزنٹ نہیں ہوتا تو یہاں پہ کوئی ٹرانس آرہنے بائنڈ نہیں کرے گا بلکہ ایک فیکٹر بائنڈ کرے گا جس کو ہم کہتے ڈیلیز فیکٹر یہ ڈیلیز فیکٹر آپ کے امینیشن کی چین کو ٹرانس آرہنے سے ریموو کروا کے ڈیلیز کروائے گا جس کی وجہ سے آپ کا ٹرانس آرہنے رائبزوم یونٹ اور مسینجر آرہنے جو ہے وہ ڈیسنٹیگریٹ میں پروکریوٹس اور یو کریوٹس کے اندر ڈیفرنس ہے بلکل اسی طرح پروکریوٹس اور یو کریوٹس میں ڈیفرنس ہے جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ رائبزوم پروکریوٹس کے اندر 70S کا ہوتا ہے جو که سمولر سائز ہے جبکہ آپ کے یو رائبزوم جو ہے وہ اندر پلاس ریٹیوکولم کے ساتھ جا کر اگر پھر اس کے پاس جو پہلا جو آپ کا ریڈ آتا وہ میتھیونین کو ہوتا ہے اور میتھیونین آپ کا چارج مولیکیول ہوتا جس کو ہم لگ فارمولیٹی میتھیونین کہتے ہیں اور پھر آپ کے بائنی یا انیشیشن کے پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس مور دن ون ٹائپ اف انیشیشن فیکٹر ہوتے ہیں اور پھر اند میں آپ ایک ہی ریلیز فیکٹر آتا جو آپ کی ٹرانسلیشن کے پروسس کو سٹاپ کرواتا ہے جبکہ پرو کریورٹس کے اندر آپ ریلیز فیکٹر سے ہوتے وہ دو ہوتے تو اس طرح یہ مائنر ڈیفرنس کے ساتھ ٹرانسلیشن یو کریورٹس اور پرو کریورٹس میں ہر ٹائم ہوتی رہتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ٹرانسلیشن کا پاس سٹاپ ایکیوریٹ اور سپیڈی ہوتا ہے ایڈز کمپیر ٹو ٹرانسلیشن کے پاس